اسلام علیکم دوستو میں ہوں رو فہمہر ٹیکنیکل روڈ چینل سے اس ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں کہ فریج کی کولنگ بہت کم یا بلکل ختم کیوں ہو جاتی ہے یا اگر آپ کی فریج کی کولنگ ختم ہو گئی ہے تو ممکن ہے کہ اس کی گیس لیک ہو چکی ہو لیکن گیس لیک کیوں ہوتی ہے اسے کیسے ٹھیک کریں اور سب سے اہم اگر فریج میں گیس چارج کریں تو کیسے پتہ چلے گا کہ گیس پوری ہو چکی ہے یا نہیں آج میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ گیس لیکیج کو کور کرنے سے لے کر گیس چارج کرنے تک سب کچھ دوستو اگر آپ خود سے رپیر نہیں کر سکتے ہو یا رپیرنگ کا شوق نہیں ہے تب بھی یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہے کیونکہ اگر کسی کاریگر سے بھی ٹھیک کروائیں تو آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فریج دوبارہ سو فیصد پرفارمنس دے تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے تو آپ کو ویڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں دوستو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہم دوبارہ بھی ملتے رہے ہیں دوستو اگر فریج تھندک نہ کر رہی ہو تو آپ نے سب سے پہلے کمپریسر کو دیکھنا ہے کمپریسر چل رہا ہے اگر کمپریسر چل رہا ہے تو گیس لیکج کا مسئلہ ہوتا ہے تو گیس لیکج کے لئے آپ نے دیکھنا ہے پیپ کوئی بھی پیپ جو پیچھے لگ دو میں ان پر کسی پر آئل تو نہیں آیا ہوا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان پیپوں کے اوپر آئل آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں سے گیس لیک ہوئی ہے دوستو جب ریفریجرائٹر چلتا ہے تو گیس کے ساتھ آئل بھی چلتا ہے جیسے ہی گیس باہر آتی ہے اور آئل بھی باہر آنا شروع جاتا ہے اور اس طرح اگر اوپن ایریا سے گیس لیک ہوئی ہو جو کہ ہمیں واضح نظر آ رہے ہوتی ہیں پائپ وغیرہ تو وہاں سے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں سے گیس لیک ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں سے گیس لیک ہوئی سی یہاں میں فنگر کے ساتھ لگاتا ہوں تو فنگر کو آئے لگ رہا ہے ابھی بھی تو یہ دوستو اس طرح یہ لیکج کا پتا چل جاتا ہے کہ یہ فلانٹ کا جو ہے یہ لیک ہے تو اب میں اسے ریسولڈ کروں گا اور اس کے بعد وہ دوسرے کو یہ تو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ڈسچارج والا جو ہے اس کو بھی میں دوبارہ ریسولڈ کروں گا دوستو ٹانکہ لگانے سے پہلے اس پن وال کو اوپن کر لینا چاہیے اور اگر پن وال نہ لگا ہو تو پائپ ہو تو پائپ کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ ائر باہر نکلتی رہے تو پھر ٹانکہ سے ہی لگتا ہے اب میں اس پر یہ گیج لگا لیتا ہوں یہاں گیس چارجنگ کے لیے لوگ پریشر گیج کو لگایا جاتا ہے اور ٹانکہ لگانے سے پہلے میں یہ گیج لگا رہا ہوں لیکن اس کا میں وال اوپن کر دوں گا تاکہ اندر جو پریشر بنے ہوا کا وہ اس گیج کے ذریعے باہر آ جائے یہ دوستو زیرو ہے اس کا مطلب ہے اس میں کوئی گیس نہیں ہے اب دوستو میں ان ٹانکوں کو ریسولڈ کرنے لگا ہوں تو یہاں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے جب بھی آپ یہ کام کریں یا کسی سے کروائیں تو اس بات کا خاص کیا رکھنا ہے کہ جب سولڈنگ ہو تو اگر ایک آئرن کا پائپ اور کوپر کا پائپ آپ اس میں جوائنڈ کرنا ہے تو وہاں آپ نے براس کا جو راڈ ہوتا ہے وہ استعمال کرنا ہے جیسے کہ یہ میں کر رہا ہوں اس پہ براس کا راڈ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہاں ایک آئرن کا اور ایک کوپر کا پائپ ہے اور اس کے بعد جب اسے سولڈ کرنا ہے دونوں کاپر کے پائپوں کو یہ دونوں کاپر کے پائپ ہیں اس پہ ہم نے کاپر کا راڈ استعمال کرنا ہے اگر گلت راڈ استعمال کریں گے تو وہ ٹانکہ صحیح نہیں لگے گا مضبوط نہیں ہوگا وہ پھر لیک ہو جائے گا اس لئے بات کا خاص کیا رکھنا ہے جیسے کہ میں نے دونوں ریسولڈ کر لیے ہیں یہاں دوستو سامنے تو ٹانکے وغیرہ نظر آرہے ہیں ٹھیک لگے ہیں لیکن اس کے دوسرے حصے کو دیکھنے کے لیے ہم نے ایک شیشہ استعمال کرنا ہے اور شیشے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے دوسرے اپوزیٹ سیٹ پر بھی اچھی طرح سولڈ ہو چکا ہے یہ ٹانکہ بگر ہے جو راڈ ہے یہ صحیح طرح لگ چکا ہے یہ دیکھیں واضح نظر آ گیا ہے اس طرح آپ نے تسلی کر لینی ہے اور اگر یہاں آپ اچھی طرح ویلڈنگ کر لیتے ہیں تو آپ کو پریشر دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اب گیس چارچ کرنے سے پہلے اس کو ویکیم کرنا لازمی ہوتا ہے جیسے کہ یہ ویکیم کا پائپ سیکشن کو لگا دیا ہے سیکشن کا پائپ ہے گیج کو لگ گیا اور یہ سیکشن کا دوسرا پائپ ہے جو میں نے اس کو انڈ سے بند کر دیا ہے اور یہ والا ڈشچارچ کا ہے جو کہ باہر ہوا کو ائر کو نکالے گا اس میں جتنی بھی ائر وغیرہ ہوگی یا گیس ہوگی وہ ریفریجیریٹر میں سے کھینچ لے گا اب یہ گیج کی یہ والی لائن جو ہے یہ ریفریجیریٹر کو لگائی ہوئی ہے تاکہ ریفریجیریٹر میں جتنی بھی ائر یا گیس وغیرہ ہے وہ ویکیوم باہر نکال دے تاکہ ہم اس میں گیس ڈال سکیں جیسے کہ میں نے اس سے اون کیا ہے تو یہ ائر باہر نکال رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ گیج پر بھی دیکھیں تو اس کی نیڈل نیچے آ رہی ہے یہ مائنس تیس تک جائے گی اب دوستو دس سے پندرہ منٹ تاکہ ہم نے اس کو ویکیوم کرنا ہے تاکہ اچھی طرح ائر باہر آجیں اور گیج پر آپ دیکھیں گے تو یہ فل مائنس پر ہوگی مائنس تیس پر یہ سٹیبل رہے گی دوستو گیس چارج کرنے سے پہلے ویکیوم انتہائی لازمی ہوتا ہے اگر ویکیوم نہ کیا جائے تو گیس سے ہی چلتی نہیں ہے اس میں کام نہیں کرتی کیونکہ گیس کو ایک بریق پائپ جسے کیپلری ٹیوب کہتے ہیں اس میں سے گزر کر ویپریٹر کے پائپ کے ایک سریب کے اندر سپری ہونا ہوتا ہے جب وہ سپری ہوتی ہے تو گیس کا درجہ رہت ہو زیادہ کم ہو جاتا ہے جس سے تھندک ویدہ ہوتی ہے اور اس سرکٹ اسی طرح چلتا چلتا پورے سسٹم میں پھیل جاتا ہے اور اگر اس میں ہوا رہ جائے تو ہوا جو کیپلری کے موں کے آگے جیسے سپری ہوتی ہے وہاں برف بن جاتی ہے اور رستہ بلاک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گیس کی سپری رکی جاتی ہے اور تھندک ختم ہو جاتی ہے اور تب تک تھندک رکی رہتی ہے جب تک آپ ایک دو گھنٹہ تک ریفریجریٹر کو بند نہیں کرتے اس میں کولنگ ختم نہیں ہوتی اور دوبارہ سے پھر وہ کولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ویکیوم کا کرنا بہت لازمی ہوتا ہے تاکہ ریفریجریٹر سو فیصد کام کرے جیسا کہ دوستو ویکیوم مکمل ہو چکا ہے اب میں نے وال گیج کا بند کر دیا ہے اور اس کے ساتھ اب سلنٹر کنیکٹ کرتا ہوں یہ ویکیوم میں سے چارجنگ لین اتار کے میں نے سلنٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دی رہی ہے اور اب وال کو اپن کرتا ہوں اور یہاں سے گیج میں سے چارجنگ لین کا پیپ یا گیج کا ایک سیٹ کا وال اپن کر کے میں یہاں سے ائر نکالوں گا تاکہ جو چارجنگ لائن میں ائر ہوتی ہے وہ باہر آ جائے اور اس کے بعد اب دوسرا وال اوپن کروں گا جس سے ریفریجریٹر میں گیس جائے گی اب میں اس کا وال اوپن کرتا ہوں اور اس میں تقریباً سو گرام کے لگ بگ گیس میں جانے دوں گا مکمل گیس اس میں وال کھولنی رکھنا تاکہ اوبر نہ ہو جائے تھوڑی سی گیس ڈالنی ہے پھر اس کو چلانا ہے پھر تھوڑ تھوڑی کر کے اس میں گیس ہم نے مکمل کرنی ہے آگے چال کے دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کتنی اور کون سی گیس فریج میں ڈلتی ہے تو اسے فریج کو میں پہلے آون کر لوں اور آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہم آون کرتے ہیں تو یہ گیج میں جو نیڈل ہے یہ نیچے کی طرف حرکت کرتی ہے زیرو کی طرف کیونکہ جتنا بھی پریشر ویپریٹر میں ہوتا ہے وہ کمپریسر کھینچ کے کڈنسر میں بھیج رہا ہوتا ہے تو کمپریسر پھر ویکیوم کی طرف چلا جاتا ہے جب کم گیس ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی زیرو کی طرف آ رہی ہے اور زیرو سے نیچے آپ نے نہیں آنے دینی جب زیرو سے تھوڑی سی نیچے آئے تو پھر گیس کے وال کو اپن کر دینا ہے اور جیسے دوستو میں نے یہ وال اپن کیا اور گیس اس میں جانے شروع ہو گیا ہے اور اب دوبارہ اس کو پھر تھوڑی سی گیس بیجنے کے بعد بند کر دینا ہے اور جب یہ نیڈل زیرو سے تھوڑی سی کم ہو تو پھر اسے وال کو اپن کرنا ہے دوبارہ تاکہ گیس پھر دوبارہ جائے اس میں یہ تھوڑ تھوڑی گیس کر کے اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ کمپریسر کے وال جو ہے ان پر زیادہ لوٹ نہ پڑے اور وہ خراب نہ ہو جائیں اس لئے آستہ آستہ اس پر لوٹ ڈالا جاتا ہے جیسا کہ یہ دیکھیں اسی طرح جب یہ نیڈل زیرو سے اوپر سٹیبل ہو جائے تو آپ نے کچھ داس سے پندرہ منٹ تاک ویسے ہی چلنے دینا ہے اور اگر سٹیبل نہیں ہوتی تو آپ نے مزید اس میں گیس دینی ہے جہاں تک کہ اس کی نیڈل جو ہے یہ زیرو سے اوپر سٹیبل ہو جائے اور ریفیجریٹر کو چلتے رہنے دینا ہے جیسا کہ دوستو اب اس کی نیڈل زیرو سے اوپر سٹیبل ہو چکی ہے اب اسے داس سے پندرہ منٹ اسے ہی چلتے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد مزید گیس ڈالنی ہے تو یہ دیکھیں اب ڈیچارج والا پیپ کافی گرم ہو چکا ہے اور سیکشن والا نارمل ہے یہ اسی طرح ہونا چاہیے اور آستہ آستہ سیکشن والا مزید تھنڈا ہو جائے گا اور کٹنسر آستہ آستہ زیادہ گرم ہو جائے گا اب دوستو پندرہ منٹ کے وقفے کے بعد میں اس میں دوبارہ گیس بھیج رہا ہوں یہ ٹیم اس کو اس لیے اتنا دیا ہے کہ اگر ریفیجریٹر میں کوئی مسئلہ ہو تو ہماری مزید کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے گیس کا کیونکہ گیس کافی مہنگی ہوتی ہے تو اس نقصان کو بچانے کے لیے اور اس کی کارکاردگی دیکھنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح تھوڑ تھوڑی کار کے گیس اس میں ڈالتے جانا ہے اور گیس کا کیسے پتہ چلے گیا کہ مکمل ہو چکی ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن آپ اگر دیکھیں تو جتنی گیس اس میں ڈال دی ہے اس کے مطابق آپ کو اس کی تھنڈک چکر آتا ہوں تو ریفیجریٹر میں دیکھیں جہاں سے تھنڈک شروع ہوتی ہے یہ دیکھیں ویپریٹر اوپر یہاں سے یہ کیپری پینچ ہوئی ہے اور یہاں سے ہی تھنڈک شروع ہوتی ہے یہاں سے اس کے اندر سپری ہونی شروع ہو جاتی ہوتی ہے اور دیکھیں جیسے آئیس آ رہی ہے یہ اسی طرح آئیس آس 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 آ ان پائپوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے جیسے یہ پائپ جارے ہیں اسی طرح یہ تھنڈک چلتی جاتی ہے اور پورے ریفیجریٹر میں پھیل جاتی ہے یہاں سے ہوتی ہوئی نیچے والے حصے میں جاتی ہے اور جب گیس مکمل چارج ہو جاتی ہے تو یہ جو نیچے ویپریٹر لگا ہوا ہے نیچے والے حصے میں سامنے آپ کو پلیٹ نظر آ رہی ہے اس پلیٹ کے اوپر بھی آئیس آ جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ریفیجریٹر کو چلایا بھی تھوڑی دیر ہوئی ہے تو اس جلدی نیچے آلے حصے میں تھنڈک نہیں آتی تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ لگ جاتی ہیں نیچے والے حصے کو کول ہونے میں اب دیکھیں جیسے ہی گیس چارج ہو رہی ہے یہ کڈنسر بھی آسا آسا گرم ہو رہا ہے اور کولنگ بھی بڑھ رہی ہے تو اسی طرح مزید چلتے رہنے دینا ہے اور گیس کو تھوڑ تھوڑا کر کے اس میں بڑھتے جانا ہے اور پندرہ پی ایسے سے زیادہ گیس اس میں چارج نہیں کرنی تو جب یہاں آئیس آ جائے جیسے ہی ویپریٹر پہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر آئیس آ گئی ہے مجھے ریفریجیرٹر کو چلائے ہوئے تقریباً تیس سے پینتیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب جا کے نیچے آئیس آئی ہے اور اس حصے پہ نہیں آئی شروع میں آئیس آ چکی ہے اور اس آخری والے حصے میں ابھی آئیس آنا باقی ہے ابھی تھوڑی سے اور گیس ڈالیں گے تو یہاں تک بھی آئیس آ جائے گی جب مکمل آئیس یہاں جب پلیٹ پہ آ جائے تو آپ کی گیس مکمل چارج ہو چکی ہوتی ہے تو آپ نے مزید اس میں گیس نہیں ڈالنی تو یہاں تک آپ نے اس کی تھندک دیکھنی ہے جیسا کہ ابھی ایک پائپ پر آئیس آئی ہے اب دوسرے پائپ تک ابھی آئیس نہیں پہنچی تو اس میں مزید گیس ڈالنی پڑے گی تو میں اس میں مزید تھوڑی سی گیس ڈالوں گا تاکہ یہاں تک مکمل آئیس آ جائے تو پھر ہماری گیس مکمل ہو جائے گی اگر گیج کی بات کریں تو گیج پر آپ کو زیادہ سے زیادہ پندرہ پی ایس آئی پریشر ملے گا یہ آپ کو آر ایک سو چومتیس والی گیس کا بیک پریشر بتا رہا ہوں اور اگر آر چھ سو اے والی گیس ہو تو اس کا بیک پریشر دو سے تین پی ایس آئی پریشر تک ہوتا ہے اور گیس مکمل چارج ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کم بیک پریشر رکھتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کون کون سی گیس ریفریجیریٹر میں ڈالتی ہے اور کتنی مقدار میں ڈالتی ہے گھر میں استعمال ہونے والی ریفریجیریٹر میں دو قسم کی گیس چارج کی جاتی ہیں آر ایک سو چونتیس اور آر چھ سو اے دونوں گیسوں میں فرق ہوتا ہے آر ایک سو چونتیس گیس زیادہ مقدار میں استعمال ہوتی ہے جبکہ آر چھ سو اے کم مقدار میں ڈالتی ہے دونوں گیسوں کی مقدار ریفریجیریٹر کے سائز کے حساب پر منحصر ہوتی ہیں اگر بات کریں گیس آر ایک سو چونتیس بڑے سائز کے ریفیجریٹر یعنی کہ چودہ سے اٹھارہ کیوبک فوٹوالہ اس میں ڈیر سو سے ڈائی سو گرام تک گیس ڈلتی ہے اور میڈیم سائز ریفیجریٹر میں آٹھ سے بارہ کیوبک فوٹوالہ جو ہوتا ہے اس میں ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ گرام اور اسی طرح آر چھ سو ایک گیس جو ہے بڑے سائز ریفیجریٹر میں ساٹھ سے نوے گرام میڈیم سائز ریفیجریٹر چالیس سے ساٹھ گرام تک چارج ہوتی ہے یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر ضرور کریں جیسے کہ تھندک مکمل ہو چکی ہے یہ دونوں طرف آئی سا آ چکی ہے اب اس کو کس طرح چارجنگ لین کو آف کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہوں اسے اب اوپر دیکھتے ہیں اوپر بھی یخ تھندہ ہے یہاں بہت زیادہ تھندک ہو چکی ہے اب پہلے فریج کو آف کرنا ہے پاور سوچ سے آف کر کے فریج کو اب اگر گیج پر آپ دیکھیں تو جیسے آف کریں گے تو نیڈل جائے یہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے گی آستہ آستہ یہ اوپر کی طرف حرکت کرے گی چالیس سے پچاس پی ایس ای تاک چلی جائے گی اور اب اس کے پیپ ہٹانے کے لیے ہم پن وال کے اوپر سے پیپ اس کا اوپن کرتے ہیں اسے اوپن کر کے پھر اس کے اوپر نٹ لگائیں گے جو اس کا اینڈ کیپ ہوتا ہے پہلے تو دوستو پن وال کو اچھی طرح ٹائٹ کر لینا ہے بہت زیادہ زور نہیں لگانا کہ ٹوٹی جائے اندر براسکہ ہوتا ہے اور اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کیپ کو اوپر بند کریں گے اور کیپ کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر واشل لازمی ہو یہ دیکھیں کھالی ربٹ ہی ہوتی ہے یہ اس کے اندر ہونی لازمی ہوتی ہے تاکہ جہاں سے کوئی لیکج وغیرہ نہ ہو تو اسے بند کر دینا ہے یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جو آپ کو اجکینا پسند آئی ہوگی یہ بہت مفید اس میں آپ کو ٹپس دیئے گئے ہیں جو آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ